رسول کریم اما بادر فعود باللہ من الشیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریاں پہرون دریاں کچھ نہیں جناب سر محترم السادقرام اور میرے حمد تب ساتھیوں السلام علیکم آج کے اس بامقصر پروڈرام میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی ایک چہتی اور ہم اہان کی سامین کرام قومی ایک چہتی صرف دو چار قوموں کے ساتھ بن کر قیام نہیں لیتی بلکہ قومی ایک چہتی تو ایک ایسا سماجی پلصفہ ہے جس میں انسانیت کا راز پوشیدہ ہے اور دنیا کے تمام محصائم میں اس کو بڑی خاص ایمیت حاصل ہے یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان کہ قام آئے دنیا میں انسان کے انسان کسی بھی ملک کی سلامتی اس کا پتا اور استحکام قومی ایک چہتی اور ہم اہان کی سے مشروع ہے قوم جس قدر یک سو متحد باشعور اور پڑیزم ہوگی مولکل اتنا ہی مصبوط اور مستحکم ہوگا ریاست کی ارائق تعمیر کا راستہ قومی ایک چہتی اور ہم اہان کی سے ہو کر گزرتا ہے اور اس وجود کو طاقت ملی ایک چہتی سے بھی بچتا ہے ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جناب صدر موجود استادزہ اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج کی تقریر کا انوان ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن بچپن جناب صدر بچپن میں جب یہ قومی نامہ سنتے تو دل بڑا سرشار ہوتا اور لگتا کہ اور لگتا کہ یہ سونی دھرتی واقعی چاند کی تنہا خوبصورت ہے لہرات باغات میرے وطن کو چار چاند لگا رہے ہوتے اور میرا وطن سر سب جو شداب ہے چاہ شداب ہے کتابوں یہ سورج یہ ستاروں یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا زمین کھوئی تو تمہیں ایمان کوئی نہیں دے جا ترہا ہے رب تجنین کے نام جو ہماری شہر بڑا قریب ہے جناب صدر معذر صدق راکھوں میرا بھی صدق راکھوں آج کی بھی تقریب کا انوانہ چاند میری زمین کو میرا وطن جناب صدر بچپنو جب یہ قومی نخمہ سنتے تو دل بڑا فرشار ہوتا لگتا کہ میری اکھوڑا دیماغی چاند کی پر خود راکھے رہاٹے باقار پورٹون کو چار چاند لگا رہے ہیں میارڈن بہت سبسکوش اٹھاب ہے باکچان سٹیس کی قنابوں میں نیشہ پڑھا گیا ہمارے بچے چٹر بھی پڑھے نخمہ براٹ پڑھے اور باگی پچے پڑھے نخمہ بڑھے نخمہ یہ پھر سنتی سنوڑوں کا جہاں کوئی نہیں دے گا دبین کھوڑی چونکو کو آمار کوئی نہیں دے گا اس کو بیندوں کی سمجھ موسیقی 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 تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازق برحق تو ہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے کنجی جنہاں بسم اللہ عزینے میں پھر سامینے کراؤں اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے پاکستان میرے خواب کی تعمیر کسی شہر نے خوٹ کیا ہے کسی شہر نے کیا خوب کا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں ازاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں ازاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جناب سدر آج سے دیس سال پہلے تک برحیظم ہندی میں مسلمان ازادی کے نام تک سے واقف نہ تھے وہ اپنی زندگی انگریزہ کے مطابق گزار رہے تھے ایسے میں جی ہران سامینے کرام ایسے میں مرد مومن حقیم و نومت نے مسلمان کے لئے ایلادہ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان ازاد رہے گا اور اپنی زندگی اور اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے مطابق زندگی گزارے گا ایسے میں ایک تحریکے ایسے میں ایک تحریکے نے سر اٹھایا میں اکینا ہی چلا تھا جانے بن منزل لوگ آتے گئے اور کعبہ بنتا گیا تھا ایلا رسول کریم اما باق کا اعوذ باللہ میرے شیطان وطین بسم اللہ وحمن وحیر دو ہی مالک حقیقی ہے دو ہی رازی کے برہر دو ہی مالک حقیقی ہے دو ہی رازی کے برہر دو ہی کیا جس تحاد میں حقیق تکنی حاضرینِ محسن جنابِ صدر اور میرے عزیز صلی اللہ السلام علیکم مجھے آج اس موضوع کا لفت شہر کرنے کا مقاملہ ہے اس کا انوان ہے پاکستان کا رہاپ کی تاغتیر جنابِ صدر آج کسی شاید نے کیا خوب کہا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جو رہوں گا بے ازار کیا یہی ہے وہ مقام جو رہوں گا بے ازار یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جنابِ صدر آج سے کئی سال پہلے تک بڑے آزم ہند میں مسلمان ازاری کے نام دل تک واپس میں تھے وہ اپنی زندگیہ انگریزہ کے مطابق گزارتے ایسے میں جی ہاں سامینہ لگ رہا ایسے میں برطمومن حقیمن امت کے مفیقانہ کے لئے اہلادہ وطن کو ہاتھ دیکھا یہاں مسلمان ازار سے ایک اور اپنی منزل کے مطابق زندگی گزارتا ایسے میں ایک اور تحرین میں شروع شایا میں اکیلا ہی چلتا گیا جانبِ منزل مگر لوگاتے کے کاروں بنتا گیا تو ہی مالی کی حقیقی ہے تو ہی راتی کے برحق تو ہی مالی کی حقیقی ہے تو ہی راتی کے برحق تو ہی ہے جس کے ہاتھ ہر چیز کی گنجی جنابِ صدر ہر چیز کی گنجی حضرت نے محفظ سامائنِ قرآن اور میرے رزیز ساتھ اسلام علیکم آج میں جس موضوع پر لبخشائر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا الوان ہے پاکستان میرے ہاتھ کی تابین کسی شاہر نے کیا خوب کہا کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا بے ازاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا بے ازاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان افتالا رسولینی کریم اما بہت فعود باللہ من الشیطان الرجیم تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رادق برحق تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رادق برحق تو ہی وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی گنجی حاضرین محفر اور میرے سامین اکرام السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لبخشائر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انعان ہے پاکستان میرے خواب کی تابین کسی شہر نے کیا خواب کہا کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں عزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں عزاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جناب سطر آج سے کہیں سار پہلے تک بڑے آزم ہند میں مسلمان عزادی کے نام تک سے واقف نہ تھے وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزار رہے تھے وہ ایسے میں جی ہاں زامین اکرام ایسے میں مومن علام اکبار ایسے میں رسول کریم اما باس وعدم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی عزادی کے پر حق تو ہی ہے وہی جس کے حاد میں ہی چیز کی کنجی حاضرین اے محفر سامین اکرام اور میرے عزیز ساکھیوں السلام علیکم مجھے آج جس موجود پر لکھو شعی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نوعان ہے پاکستان میرے خواب کتابین پاکستان میرے خواب کتابین کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں رہوں ہمیں آدھال یہی مطن ہے جس کا نام ہے پاکستان جناب صدر آج سے کئی سال پہلے برعادی مہند میں مسلمان آزادی کے نام تک سے واقع سناٹے پر اپنی زندگی انگریز کے مطابق بزار رہے تھے ایسے میں جیہا سامین اکرام ایسے میں گرد مومن حکیم علامت نے مسلمانوں کے لئے علیدہ وطن کا خواب دیکھا اس میں مسلمان آزاد رہے گا اور مرد کے مطابق زندگی گزارے گا ایسے میں ایک تحریک نے سر اٹھایا ایسے میں ایک تحریک نے سر اٹھایا میں اکیلا ہی جلات جانب منزل مگر میں اکیلا ہی جلات جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازی کے برحق تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازی کے برحق تو ہی ہے جس کے ہاتھ ہر خیز کے گلدی جناب اس کا حقیق میں میں فرد سامین اکرام اور میرے جیسے ساتھوں السلام علیکم آپ نے جس موضوع پر لکھ شائع کرنے کا بہت ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میرے اخواہ سی تقدیر اس نے شاہر نے کیا ہوں کہا کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میرزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میرزاد یہی ہے وہ وطن اس کا نام ہے پاکستان جناب صدر آج سے کئی سال پہلے تک آج سے کئی سال پہلے تک مسلمان اپنے زندگی اکتل ہیں مش hàng اتنی غریب تن ہیں چادram سے پہلے تک اتنی غریب تن ہیں چادم سے پہلے skewer اتنے بھی غریب دن ہیں اتنے بھی غریب دن ہیں اتنی ہی چادریں میں بزاروں سے چھوئے لوں اتنی ہو جردیں میری کم سے کم بلند شاہوں کے دانکر شکروں سے چھوئے لوں جنابہ صد اور میرا موزیز اکرام السلام علیکم آن میرا موزیز اکرام روشن پاکستان جنابہ صد روشن پاکستان روشن پاکستان آن کل ہر کسی کے لفت پر یہی نعرہ ہے جو پاکستان کی روشن مستقبل اور خوشحالی کی تراؤں ترقی کو ظاہر کرتا ہے میرے موزیز سامرین آج ہم سب یہاں اگٹھے ہیں کہ تاکہ ہم اس انوان پر بات کر سکیں روشن پاکستان بس لیلہ وزیز بس اللہ علیہ وزید بسم اللہ علیہ وزید رہے ہیں ہمارا عزید پچھا پتھائے رب کریم پچھا برندی مجھے نسیم پچھا پچھوں میں میں عزید پچھا مہدتہ سادسہ کرام وہ میری عزیز ساتھو السلام علیکم میرا نام عامد منقرید ہے آج مجھے جس محصول پر لفت کشائے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارا بچہ مباری عزت جناب صدر قومی بچہ کسی بھی قوم کی دنیدو بہت افعاد کا نشان ہوتا ہے مہترم و ساتھ جترام پرنسیپل شائبہ اور میرے عزیز ساتھیوں اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے قوم کی کمیابی میں تلپا کا فردار تلپا کسی بھی قوم کی ریڈ کی ہٹی ہے یہ مصطبی کے لیڈر، سائنس دان، ڈاکٹر اور انجینئرز جو ہمارے ملک کی قسمت کا فیرسہ کریں گے موسیٰ چکرام پرنسیپل شائبہ اور میرے عزیز ساتھیوں اسلام علیکم آج میں آپ ساروں کے سامنے جس موضوع پر لفت کشائے کرنے کے لیے کھڑا ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے ملک کی بلندی کے لیے تلپا کا کردار تلپا کسی بھی قوم کی ریڈ کی ہٹی ہے یہ مصطبی کے لیڈر، سائنس دان، انجینئر اور مفقر مفقر ہے جو ہمارے ملک کی قسمت کا فیرسہ کریں گے سوچیں کہ بڑے بڑے لیڈر بھی پہلے ہماری طرح کے بچے ہوتے تھے اور انہوں نے محنت کی اور محترم ساتھ ساکرہ پریجیبال صاحبہ اور میرے عزیز صاحبہ السلام علیکم آج میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے گھراؤں وہ دراصل میرے دل کے بہت قریب ہے اس کا نام ہے قوم کی ترقی میں دلوہ تکردار جناب صدر دلوہ کسی بھی قوم کی ریڈ کی حقی ہے مصطبی کے لیڈر، سائنس دان، ڈاپٹر اور انجینئر جو ہماری ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں گے کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحسان اس کی طلبہ کی محنت اور عظم پر ہے جناب صدر سوچیں کہ کتنے لیڈرز اور موجر بھی ہماری طرح ایک طلبہ تھے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا مسائل کو حل کیا اور اپنے عظم سے آگے بڑھے ان کی کوششوں نے ان کی قوموں کو بلندیوں تک پہنچا جائیں مستاندہ کلام ملسیبن صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موڑوں پر بات کرنے کے لئے کھڑا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے قوم کی ترقی میں طلبہ کا قردار طلبہ کسی بھی قوم کی دین کی ہٹی ہیں جو مستقبل کے لیڈرز، سائنس دان، ڈاکٹر، انجینئر اور مفقر ہیں جو ہمارے ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں گے کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا ذمہ داری طلبہ کی محنت اور عظم پر ہے سوچیں کہ بڑے لیڈرز، سائنس دان بھی ہمارے سے ایک وقت طلبہ ہوتے تھے انہوں نے مشکلات تسامنہ کیا مشکلات کو حال کیا اور اپنے عظم کے ساتھ آگے پڑھے ابتدا ہے رب حلیر کا نام سے جو ہمارے شہرن سے بھی ازادہ کری ہے جناب صدر مؤذر، السادزہ اکرام، اوہ میرے عظم ساتھی اسلام علیکم، آج کی میری تقریح کا عمر ہے چاند میری زمین پھول ترہا تھا جناب صدر بچپر میں جب یہ قومی نغمہ سنتا تھا دل برا سرشاہ ہوتا اور لگتا کہ میری یہ سونی درتی واقعی چاند کی معمد بخصورت ہے مہارتے بہت میرا وطن کو چاہ چاند دگار ہے ہوتے میرا وطن بہت سب زرشادہ ہے پاکستان پاکستان سٹیڈیز کی کتبوں میں ہمیشہ پڑھا ہاں کے ہمارے ملکہ 75 انسان زراعت پر ہے اور باقی 25 بیسر مارتوں پر انسان ہے زرشادہ پر ہے انسان ہے اپنا خود ایسا ہانا ہے زرشادہ پرہ اللہرہ ہمارا عظیم پرچمت ہے رب کریم پرچم برنگے مجھے نسیب پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم جنابِ صدر معزز استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھ کیوں مجھے آج جس موضوع پر لبکشائی کا ملا ہے وہ ہے ہمارا پرچم ہماری عزت بومی پرچم کسی بھی قوم کی دو اور تغایت کا نشان ہوتا ہے اس کا حصہ اس بات کی نشان نہیں کرتا ہے کہ یہاں اکسریت مسلمانوں کی ہے اور سویر شایز اس بات کی نشان نہیں کرتا ہے کہ مارا عزیز پرچم ادائر افر قریب برس کے موجز زیر پرچم اے پرچم میں عزیز پرچم کامی زگر عزیز پرچم اے پرچم سے بھی قوم کی دو اور تغایت کا نشان ہے ساتھ پرچم میں عزیز پرچم میں عزیز پرچم جس موضوع پرچم صلو اللہ عنہ خواہیت کا نشان ہوتا ہے ساتھ پرچم امارا عزیز پرچم ہے ادائر رب کریم پرچم کی تغایت کا نشان نہیں کرتا ہے میرے عزیز ساتھیو اور میرے عزیز ساتھیوں آج مجھے جس موضوع پر رب شاید ہم ہوگا ملا ہے وہ ہے ہمارا بچہ ہماری عزت حاضرین محفل اور میرے عزیز سامنے اکرام اور میرے عزیز ساتھی آج مجھے جس موضوع پر لفکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عدستان میرے خواب کتابی کسی شاعر میں کیا خوب کہا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جاؤں میں رہوں گا آزاد کیا یہی ہے وہ مقام جاؤں میں رہوں گا آزاد کیا یہی ہے وہ بطن جاؤں کیا یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان کیا یہی ہے وہ مکان جہاں رہو رہا میں اگا یہی ہے وہ مکان جہاں رہو رہا میں اگا یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جناب سادہ آج کئی سال پہلے تک پڑے عظم ان مسلمان ازادی کے نام تک سے واقف نہ تھے ملک حقیقی ہے توہی رازقی برحق توہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں ہم چیز پوچ دھو حاضرین محفر صامرین اکرام اور میرے عزیز ساتھ اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لگو شائع کا مقا ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میرے خواب کا دیل کسی شاہر نے کیا خوب کہا کیا یہی ہے وہ مقا جہاں میں رہوں گا ازاد کیا یہی ہے وہ مقا جہاں میں رہوں گا ازاد یہی ہے وہ بطن جس کا نام ہے پاکستان جناب صدر آج سے کئی سال پہلے برازمہ ہندوے رسلمان ازادی کے نام تک سے ہوا بکتا تھے وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزارتے تھے جی ہاں ایسے میں جی ہاں سامین اکلام ایسے میں ہر مرد مومن حکیم العلامت نے مسلمانوں کے لیے علیہ دا وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان ازاد رہے گا اور اپنی زندگی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا جی ہاں سامین اکلام ایسے میں ایک تحریک نصر ادھائے میں اکیلا ہی چلا تجانیب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تجانیب منزل مگر لوگ ہاتھیں گئے اور کارما بنگا نحمد و نسلی علی رسول کریم فما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی راز کے برحق تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی راز کے برحق تو ہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی حاضرینِ محفر سامینِ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج جس موضوع پر مجھے لگوشائی کرنے کا مقا ملا ہے اس کا علمان ہے پاکستان میرے غواب کی تعمیر ہے شائر نے کیا خوب کہا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جنابِ صدر آج سے کئی سال پہلے برزمِ ہن میں مسلمان آزادی کے نام تک سے واقع بنا تھے وہ اپنی زندگی انگریزوں کی غلامی میں گزار رہے تھے ایسے میں جی ہاں سامین کرام ایسے میں مرد مومن علامہ اقبال نے علیدہ وطن کا خواب دیکھا جس میں ایک مسلمان آزاد رہے گا اور اپنی مرضی کی مطابق زندگی گزارے گا ایسے میں ایک تحریک نے سر اٹھایا میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارباہ بنتا گیا سلیلہ رسولی کریم امباد امباللہ 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 بسم اللہ امباللہ تو ہی مالکی حقیقی ہے تو ہی راز کے برحق تو ہی مالکی حقیقی ہے تو ہی راز کے برحق تو ہی ہے جس کے ہاتھ میں ارچیس ہوں حاضرین امیفن سامین اکرام اور میرے جس ساتھی السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا مقملہ ہے اس کا غنقان ہے پاکستان میرے خوافتہ اسی شاعر نے کیا خوب کہا کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میعزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میعزاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جنابِ صدر آج سے کئی سال پہلے تک بریعظم ہن میں مسلمان اپنی آزادی کے نام سے آزادی کے نام سے واقف نہ تھے وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزار رہے تھے ایسے میں جی ہاں سامین اکرام ایسے میں مرد مومن علامہ اکبال نے ایلادہ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان آزاد رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا شکریہ 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 جمس پر اللہ حضر ایسے میں یا نام دوڑی مالی کی حقیقی ہے دوڑی رادوی برد دوڑی مالی کی حقیقی ہے دوڑی رادوی برد دوڑی رادوی برد دوڑی اکبال دوڑی رادوی برد اس کے پاس مدرد حدیش کی منجی مضیف حاضر میں فلم میرے اور میرے عزیس صان اسلام اللہ اور مجھے اس موضوع پر لگوشائی کرنے کا مقاملہ ہے اس کا ممان ہے کہ پاکستان میرے خواب قدامی کشی شاعر نے جا غوب کہا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں آزاد رہوں گا کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں آزاد رہوں گا یہی ہے وہ بطن جس کا نام پاکستان جنہاں بے صدق آج سے کئی سال پہلے سمان برادر میں ہن میں آزادی کے نام تک سے واقع شان تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں جناب صدر اچھا جائے کرام اور میرے ہمتب صاحبیوں السلام علیکم آج کے اس بامقصد پروگرام میں مجھے جس موضوع پر لگوشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی ایک جہتی اور امہانگی سامینہ قرآن قومی ایک جہتی صرف دو چار قوموں کے ساتھ مل کر قیام نہیں ہوتی بلکہ قومی ایک جہتی ایک ایسا سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیات کا راست پوشید ہے اور دنیا کے تمام کے تمام مزائب میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کسی بھی ملک کی سلامتی وقع اور اس کا استحقام قومی ایک جہتی اور امہانگی سے مشروط ہوتا ہے قوم جس قدر یقصو متحد باشور اور پرعظم ہوگی وہ اتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہوگا ریاست کی تعمیر کا راستہ قومی ایک جہتی سے ہو کر گزرتا ہے قوم کے اتحاد سے ہی ریاست اپنے وجود میں آتی ہے اور اس وجود کو مضبوطی اور طاقت ملی ایک جہتی ہی بخشتی ہے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں کچھ ہی موبی ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں کچھ ہی موبی ورنہ ان بکرے ہوں اتحادوں سے کیا کام بنیں موج ہے دریا میں اور پیرونے دریا کچھ نہیں جناب صدر اکتازہ اکرام اور میرے عزیز مصدب ساتھیوں السلام علیکم مجھے آج اس بامت سے پروڈرام میں جس موضوع پر لفظ خوشائی درنے کا موتا دیا دیا ہے اس تعموان ہے قومی ایک جہتی اور ہم آہنگری جناب صدر قومی ایک جہتی سے دو چار قوموں کے ساتھ سلٹر نہیں کائم ہوتی بلکہ قومی ایک جہتی ایسا سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیت تراز خوشیدہ ہے یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان کہ قائم سام ہے دنیا میں انسان لے انسان فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں عزیز سامین محفل اسعجی کرام اور میرے عزیز مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی ایک جہتی اور ہم آہنگی جناب صدر قومی ایک جہتی صرف دو چار لوگوں کی ساتھ قائم نہیں لیتی بلکہ قومی ایک جہتی ایک ایسا سماجی پل صفہ ہے جس میں انسان کے راست خوشیدہ ہیں اور دنیا کے تمام مذہب اس کو خاص اہمیت دیتے ہیں یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کسی بھی ملک کی سلامتی بقاہ اور اس کے استقام کے لیے قومی ایک جہتی سے مشروط ہوتا ہے قوم جس قدر یکسو متحد اور پرعظم ہوگی ملک اتنا ہی مضبوط اور ترقی آفتہ ہوگا ریاست کی تعمیر کا رستہ قومی ایک جہتی سے ہو کر گزرتا ہے قوم کے اتحاد سے ہی ریاست وجود میں آتی ہے اور اس وجود کو مضبوطی قومی ایک جہتی ملی ہی بخشتی ہے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خوشید مبین ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خوشید مبین ورنہ ان بکرے ہوئے تاروں سے کیا فائدہ دنیا کے ہر مصحب میں اس کو اہمیت حاصل ہے یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان کہ کام ہے دنیا میں انسان کے انسان تینکو موجھ ہے دریا میں اور پیرونے دریا کچھ نہیں جنابے صدر اور ساتھ اکرام اور میرے عزیز صورتو السلام علیکم آج کے اس ملکس پروگرام میں مجھے جس موجود پر لبکشاہی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قومی ایک جہتی اور ہم آگئی جنابے صدر قومی ایک جہتی سے بہت چار لوگوں کے ساتھ ملکہ نہیں قائم ہوتی بلکہ قومی ایک ایسا سماڈی فلسفہ ہے جس میں انسانیت کے راز پہنچیتا ہے دنیا کے تمام مضموشے کو خاص اہمیں تھ آسلیں یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان کہ دنیا میں انسان کے انسان کسی بھی پہنگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جتنے غریب کر ہیں اجالوں سے دور دور جتنے غریب کر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشن میں ستاروں سے چھینی ہوں جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز اتنی ہی چادرے میں مزاروں سے چھینی ہوں کتنی تو جبرتیں ہوں میری کم سے کم بلند شافوں کے تاج فقط پشاروں سے چھینی ہوں جنابِ شدر معزز سامینِ قرآن السلام علیکم آج کا میرا موجود سفن ہے روشن پاکستان جنابِ شدر روشن پاکستان روشن پاکستان روشن پاکستان لوگوں کے لبوں میں ایک ہی نعرہ ہے جو پاکستان کے روشن خستقبل ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے میرے بہترہ مزادہ اکرام پرنسبل صحابہ اور میرے ادین ساتھ السلام علیکم آج میں آپ نے سامنا ایک ایسا روشن پر بات کرنے کے لئے پراہ ہو جو میرے دیگرین قریب ہے قوم کی قاملابی میں تلبہ کا قدرات تلبہ کسی بھی قوم کی ریئیٹی ہٹی ہے یہ بہترکی کے ساتھ گام کمٹرز انجینئرز اور محقیر ہیں جو ہمارے بلک کی قسمت کا تعایم کریں گے کسی بھی قوم کی سوچیں کہ بڑے لیڈرز اور بوجھے کی پیرے ربارے جیسے طلبہ ہیں انہوں نے جنات کا سامنا کیا مسائل کو بھر کیا اور اپنے عقل سے آگے کرے ان کی کوششیں نے اس کی کوشش کو نئی بلندیوں تک پہنچایا لیکن طلبہ کو آن کی کامیابی محسنے ہیں کیوں نے اس کی وجہ ان کی بے بناتا ہوئی نئی طلبہ کی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے طلبہ امید سے بڑے ہوتے ہیں اور بہترین طلبہ کی رکھتے ہیں یہ امید انہیں وجہ دہلات اور خوال اٹھانے روایات کو چیلنج کرنا اور بہترین بننے کے ترمیز دیتی ہے جیسا کہ علماء اقبال نے کہا ہے خوگائی کا خوراہ چاہیے خوگائی کا خوراہ چاہیے انسان کا پھرگار کامال چاہیے